بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار ویواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے آج کبھی لاکھ شروع کرتے ہیں اور ابھی جوہنا دوپیر کا وقت ہے اور آج جوہنا گھر میں مکمل بالکل خموشی ہے دو دن سے بچے سکھول جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل گھر میں کوئی کوئی آواز کوئی شور شرابہ کچھ بھی نہیں ہے بچے جوہنا شور شرابہ کرتے تھے اللہ گلہ کرتے رہتے تھے کبھی ایک دوسرے سک کے ساتھ لڑتے رہتے تھے تو پورا دن جوہنا سے گھر میں حل چل اور احمہ گامہ رہتی تھی ہاں تو ماشاءاللہ سے ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آج جوہنا ایک اور پریشانی بنی ہوئی ہے پھر سے پتہ ادنان آپ کو دیکھو پھر سے بادل آگیا ہے ہاں بادل دیکھ ہاں بادل آگیا ہے رکیر مانے کپاس جو ہے نا جتنی بھی کھل رہی ہوئی تھی نا ستھاری خراب ہو گئی شروع شروع میں جب کپاس کی شروع شروع کرائی تھی تو وہ تقریبا 20-25 جنہ چونیاں جوہنا چنائی کرنے کے لئے باقی جو دو تین چنائی کرنے والی آتی ہے وہ کہتے ہیں کپاس تو ہے نہیں ہم کیا چنیں تو اصل میں کپاس خراب ہو چکی ہے اس کا سارا گکہ بن گیا ہے لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنا کرم کرے اور بارش نہ آئے تاکہ جو بچی ہوئی کے پاس یہ سب ہم تو ویسے ہم نے تو چنوا لی ہے ہماری باقی تھوڑی سی بچی ہوئے لیکن جنہوں نے نہیں چنوا ہی تو میں ان کے لئے دعا کر رہی ہوں دوسروں کے لئے کہ اللہ تعالی اپنا کرم کرے اور سب کو اپنی فسلیں سابنے کا موقع دے بچے بھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہوں گے تو بچوں کے لئے میں نے سپیشل ڈیسٹ بنائی ہے تو چلیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں بچے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اور میری بیٹی تو شام کو آئے تو آج ابھی حسیب اور فیضان تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ بچوں کے لئے کھانا بھولا لیں تیوں تاکہ بچے آئیں تو پھر کھانا کھا کے پھر وہ تھوڑی دیر کھیلیں گے تو پھر وہ ہی ہلا گھلا ایک فائدہ بھی ہوا ہے اور وہ یہ کہ آپ لوگ گھاس دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے پیارے ہو گئے ہیں پشک جگہ ہوتی ہے نا وہاں بھی گھاس پیدا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے سامنے یہ اکاری کا گھاس ہے جو کپاس کی فصل میں ہوتا ہے تو یہ کیسا پیارا پیارا ہو گیا ہے تو یہ ایک فائدہ جیسے بارشوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں رقصان بھی ہوتے ہیں آج 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 کیا فائدیں سلام علیکم آج آج آ Imagine Galika ہاں تھوام اسی 높ی quran مجھے دن پر ٹائم نہیں دیکھا میں تو سمجھ بھی کہ یہ گھنٹہ ابھی بھی دیر ہے ابھی دیر ہو گیا ماشاءاللہ سے پہلے دن تو اس نے بہت تاگ کیا جی چپ کیا تھا سکول نہیں جا رہا تھا لیکن اب جو ہے نا شوک سے سکول جاتا ہے پہلے دن پہلے دن بار ملی تھی نا اس کو اسطاد کیا نا اسی اسطاد نے اٹھا تھا پہلے دن ماشاءاللہ سے بچے پہنچ چکے ہیں تو جب کپڑے چینج کرو موہاں دھولو ماشاءاللہ سے موسم ساف ہو چکا ہے اسلام علیکم اور حسیب یہ کیا اٹھایا ہوا ہے حسیب نے یہ تار ہے تار تار اٹھا ہی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے شکر ہے کہ موسم ساف ہو چکا ہے بارش جو ہے نا بادل بنے ہیں پھر موسم جو ہے نا اچھا ہو گیا ہے اور ابھی شام کا وقت بھی ہونے والا ہے بارش آئی گی نہیں بارش نہیں آئے گی دعا کرو اب اچھا بھی حسیب وہ جو ہے نا اپنے ویواز پوچھ رہتے ہیں کہ حسیب آپ جو ہے نا مزمل کے گھر نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا سکول جاتا ہے اس لیے سکول جاتا ہے بلکل تو ابھی صبح صبح سکول چلا جاتا ہے پھر آتا ہے تو پھر جو ہے نا ایسی والے روح میں سو جاتا ہے تھوڑی دیر کھیلے گا اور پھر جو ہے نا شام کو مزمل کے پاس جائے گا ایسے نا کیونکہ ٹائم ہی نہیں جاتا پھر سکول کا کام بھی لکھنا ہوتا ہے ہومارک بھی کرنا ہوتا ہے ایسے حسیب ہاں دوپہر کو ہم نے بلاگ شروع کیا تھا ابھی شام کا وقت ہونے والا ہے حسیب جو ہے نا یہ دیکھیں شرارتیں کر رہا ہے یہ لگ جائے گی اس کو جا کر پھینک دو تو ابھی جو ہے نا آج ہم بلاگ بنانے والے ہیں مکمل دیورانی کے گھار کیونکہ دیورانی جو ہے نا بزار گئی تھی تو کچھ خرید کے لئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں یہ جو ہے نا یہ اب ٹوٹ گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ویڈیو والے پوچھ رہتے ہیں کہ چودری بابر آپ کا کیا لگتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ چودری بابر ہمارا کیا لگتا ہے کئی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا تو وہی پوچھتے ہیں ابھی جو ہے نا آدھران بتا رہا تھا کہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ چودری بابر آپ کا کیا لگتا ہے ویسے ٹک ٹاک ور اکثر دنان کے ساتھ آدھران اور ان کے ساتھ ویڈیو آتی جاتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا میرے ویلاگ بہت سارے ہیں چودری بابر کے ساتھ چودری بابر تو ماشاءاللہ سے چودری بابر ابرار ویسے تو میرے بیٹے ہی ہیں میرے بیٹوں جیسے ہی ہیں میری دیورانی کے بیٹے ہیں اور ہم دونوں فیملی اکٹھی ہیں تھی اب تک لیکن ابھی جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے ہم الاغ ہوئے ہیں پہلے ادھر بھی لاغ بناتی تھی اس گھر میں زیادہ تر اور میں جو ہے نا اس گھر میں بلا کم بہت کم بناتی تھی لیکن اب جب سے ہم الائدہ ہوئے ہیں تو تب سے میں جو ہے نا اپنے اس گھر میں بلا کم بناتی ہوں زیادہ تر اس گھر میں نہیں آتی ہاں تو ابھی جو ہے نا میں ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں کیونکہ میں ایک سے بات آتی تھی نا کہ میری تین بیٹیاں ہیں تو اب جو ہے نا جس دن ہم الائدہ ہوئے تو پھر اس دن میں مجھ سے کافی سارے لوگوں نے کمنٹس کیا اور پوچھا کہ کتنے بچے ہیں جب میں نے بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہتے ہیں آپ تو کہتی تھی میری تین بیٹیاں ہیں تو ماشاءاللہ سے میری دیورانی کی بیٹیاں بھی تو میری بیٹیاں ہیں تو میں اسی لئے کہتی تھی کہ میری تین بیٹیاں اور آج بھی میں یہی کہتی ہوں ماشاءاللہ سے ہماری تین بیٹیاں ہیں ہاں تو بھی بس اسی لئے آج میں نے سوچا ہے کہ آج چلتے ہیں اس گھر میں اور دیورانی کے گھر اور وہاں چل کر ملاقات کرتے ہیں اور میری دیورانی کی بڑی سسٹر آئی ہوئی ہیں تو مہمان گھر پہ آئے ہوئے چلے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم پہنچ چکے ہیں اس گھر میں کافی دنوں کے بعد دوبارہ سے جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی چھت پر کوٹھی بنی ہوئی تو اس کو مکمل سمال آ چکا ہے تو ابھی دورانی سے شہر گئی تھی تو کچھ سمال لے کر رہی ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آخر لے کر کے آئے ہیں یہ تو بہت ہی بس لئے ہیں تو اس کو کھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چاہی ماشاءاللہ سے یہ جو ہے گھنر سیٹ ہے گھر کے لئے لے کر رہے ہیں ہم نے سوچا کہ ایک اور لے کر آتے ہیں اور یہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت پیار ہے اور اس کی ڈیزائرنگ بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ عام دینر سیٹ ہم نے نہیں لیا یہ بہت ہی قیمتی دینر اچھے والا دینر سیٹ ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کرلوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کے ڈونگے کتنے خوبصورت ہیں کٹوریاں دیکھو کتنی خوبصورت ہیں اور اس میں جو ہے سمان بھی زیادہ ہے یہ دیکھو اس میں تقریباً آٹھ آٹھ کٹوریاں ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہیں یہ چھوٹی ہیں یہ یہ کٹوریاں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت ہی مضبوط چمچ ہے اور ساتھ میں یہ چمچ جو ہے اس کا کلر جو ہے اس کے ساتھ میچ ہوا ہوا ہے پہلے والے چمچ جو ہوتے تھے نے یہ دیکھیں پہلے والے دینر سیٹ میں پلاسٹک کے چمچ ہوتے تھے تو یہ کسی کام کے بھی نہیں آتے یہ تو بچوں کے کھدے ہونے کے کام آتے ہیں پلیٹیں اس کی بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور پیاری پلیٹیں ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ جو ہے نا اپنا سارا سمان ہے اس دینر سیٹ میں یہ دیکھیں یہ پلیٹیں ابھی تین قسم کی پلیٹیں ہیں جس طرح سے یہ دیکھیں ایک چھوٹی ہیں پھر یہ چھوٹی ہیں پھر اس سے بڑی اور یہ پھر اس سے بڑی ہیں ماشاءاللہ سے اس میں ٹری بھی بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے یہ بھی میرے کیعال میں ٹری ہے ماشاءاللہ سے یہ اتنا بڑا ڈینر سیٹ جا رہا ہے یہ ہم نے کٹھے مل کر لیا ہے تو یہ فیفٹی فیفٹی ہوگا آدھا دیورانی کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو فیفٹی فیفٹی کیا جائے تو ابھی چھوٹی ایک دونگ ہے اب یہ تین ہیں یہ دیکھیں ایک دو اور تین اب یہنا اس میں پرابلم ہوگی اس کو فیفٹی فیفٹی کیا جائے اب میں ایک دم سے سوچ سوچ کے تھکی ہوئی ہے چلے دیورانی سے پوچھتے ہیں جیسے دیورانی راضی ہوگی ویسے ہی کریں گے اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں آپ نے اس کو سالہ لے جائے جی سالہ لے جائے چلے سالہ آپ ریکھ لے کوئی بات نہیں اور چلمچ بہت نہیں کتنے ہیں چلمچ بھی کافی سارے ہیں چلے پر اس کو تو 50-50 کار لے گے تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ اور سمان بھی لے کر آئیں گے گھر کے لئے لگے نا ابھی جو ہے نا اتنا ہی لے کر آئیں کیونکہ ابھی جو ہے نا ویسے ہم شہر گئے ہوتے ہیں یہ پساند آئے گا تو ہم نے کرید لیا تھوڑا بچا ہے شوکن بہت زیادہ کرنی ہے بہت سارے سمان کریدنا ہے بہت سارے بھی کام بچ گئے ہیں بارش کی وجہ سے موسم کی قرابی کی وجہ سے کپاس ناچنلے کی وجہ سے ہمارے کام تاپیس آئے گا ابھی جو ہے نا اس کو پیک کر کے رکھتے ہیں یہ چھوٹی مگرہ جو ہے بہت سیانی ہے نا دورانی صاحبہ یہ سارا سمانی مٹھا کر گھر لے جائیں گے اب جو ہے نا اس کو پیک کر کے ابھی جو ہے نا اس کو پیک کر کے سر پر رکھو اور سارا کا سارا ہم گھر لے جائیں گے ابھی جو ہے نا لے کر چلتے ہیں اس کو اپنے گھر اس کو گھر رکھ کے آتی ہیں پیر ہی لاکھ جو ہے نا آج میں نے ادھاری مکمل کرنا ہے پہلے اس کو گھر رکھیا تو کہی ایسا نا دورانی صاحبہ پیسے جو ہے نا اس کی نیت بدل جاؤں کہے کہ میں نے آپ کو دینا ہی نہیں ہے اب تو میں نے یہ سارا کا سارا لے لیا ہے دنر سے تو میں لے کر گھر آ چکی ہوں لیکن ابھی جو ہے نا میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا میں نے یہ کچھن جب نیا بنائیں گے نا ہم کچھن تکہ یہ بار بیس پچیس دن جائے ٹوہینے کے بعد جانا ہمارا انشاءاللہ کچھن بن جائے گا تو پھر میں اس کچھن میں یہ سجا کے رکھوں گی ہاں تا بھی چلتے ہیں میں نے کمرے میں رکھ دیا ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جانا نیا کچھن بنائیں گے میں نے سوچا کہ تھوڑا تھوڑا سمان اکٹھا کر دی رہوں تاکہ جب میں اپنا گھاروں مکمل بن جائے گا تو پھر جانا اس کو سجا کر رکھ دیں گے دو چیز بھی بہر لکھتے ہیں تو ساری مٹی اور پڑتیا تو خراب ہو جاتے ہیں اسی لیے نئی زیادہ ترہ میں پرانی چیزیں ہی استعمال کرتی ہوں جب میرا کچھن نیا ہو جائے گا نیا بن جائے گا تو انشاءاللہ سب چیزیں نہیں لگا ہاں تو مانشاءاللہ سے جیسا کہ میں نے تھوڑا دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میری جانا کزن آئی ہے یہ میری کزن ہے لیکن میری دیورانی کی جانا بڑی بہن ہے تو تھوڑی بیمار ہے تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری کزن کے لیے دعا کریں میری کہ اللہ تعالی اس کو صحاب دے تندرستگی دے اور یہ کافی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ سب لوگ نے میری کزن کے لیے بہت ساری دعا کر لیے آج ہمارے گھر میں بھیمان آئے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ آج مل کر کھانا بناتے ہیں تو ابھی جانا میں بیٹھا ہوں پیاز کارنے کے لیے اور دیورانی صاحبہ جانا وہ کچھ کام کر رہی ہیں کیا کریں یہ بھی جل کر دیکھتے ہیں لیکن میں سب سے پہلے پیاز کار رہی تھی کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے میں جانا ابھی ہم جا رہے ہیں چھت پر کیونکہ اپنی کزن نے نا جب سے ہماری جگہ بنیا ہے تو یہ پہلی دپائیں کافی عرصے کے بعد ہیں تو کہتے ہیں مجھے اوپر والا کمرا دکھا کیونکہ اپنی کزن کو کھانا ہے مجھے اوپر جانا ہے چھت پر کہتے ہیں کہ دی ہاتھ میں کہی سے رہے کیسے لگتے ہیں کچھ مجھے رہے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے اوپر جانا ہے جلے اوپر چلتے ہیں امجھے ہم پہنچ چکے ہیں چھت پر آپ کو دکھاتے ہیں اپنا چھتالا روم اور ابھی جو ہے نا انٹرنو ہے تو چار پاہیں ادھر پڑی ہوئی تھی رہتے ہیں رات کو بچے ہوتے ہیں ایسا کہ نیچے پھر اٹھا کر نیچے جانا پڑے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دیکھا دیں وہ سامنے دیکھ رہی ہے یہ چیڑیا نے تار پر گوھنسلا بنایا ہوا ہے سامنے دیکھا نا دران میں اپنی آپی سے پوچھتی ہوں کہ کیسے لگا یہ ہمارا کمرا آپی کیسے لگا کمرا؟ صحیح ہے بہت اچھا ہے یہ ہماری گاڑی کھڑی ہویا ہے اب یہ بھی گاڑی آئی ہے تھوڑی در پہلے اوپر تو ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہے بہت بہت تیاری لگ رہی ہے اور باہر کا مول دیکھیں باہر کا مول تو اس شام کے وقت بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ابھی جو ہے نا یہ جو چھت پر آپ لوگ چھت دیکھ رہے ہیں نا یہ ادھر آپ نے یہ بجلی والی ویرنگ تو کرائی تھی لیکن پھر ایسی مسروفیات گھر کی آئیں کہ سارے کام ہی روگ لگے گرمیوں کی وجہ سے کافی گھر کی مسروفیات کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ کپاس کچھ نہیں ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی تو روایا تھا سیلنگ جو کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر گئے ہیں سارا سامان وہ لکھ کر لے گئے کہ کتنا سامانی در لگنا ہے تو ابھی جو ہے نا وہ سامنے دیکھیں یہ ادھر ابھی شت پر گرونڈنگ نہیں ہوئی تو ادھر شت پر ساری گرونڈنگ ہوگی ابھی جو ہے نا اس پر دوبارہ سے پلسٹر سیمٹ کو بنا کے گرونڈنگ کی جائیں گی سراغ سارے باندھ ہو جائیں گے پھر اندر سے جو ہے نا چار اترہ سے پانی نہیں اور کلر بھی کریں گے نا اور کلر بھی کریں گے تو ابھی چھت پر گرونڈنگ نہیں ہونا اس وجہ سے جو ہے نا چھت پر سے تھوڑا تھوڑا سا پانی آنا شروع ہو گیا ہے یہ ہم چھت پر آئے ہیں تو مانو بھی ہمارے ساتھ ساتھ چھت پر آئے گئے یہ پورا دن کیا کرتے ہیں یہ دیواروں پڑ چاہ جاتی ہے درختوں پر بیٹھ کرنا شکار دونٹے ہیں ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں نیچے اور کھانا بن رہا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ آج ہم بنا کر رہے ہیں لیکن ایک اور بات بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ویڈیو کے شروع شروع میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں بھی چلتی ہوں چودری بابر سے ملاقات کراتے ہیں لیکن جب ہم گھر میں انٹر ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ تو میچ کھیلنے کے لیے موٹر سائنکل لے کر اپنا بھاگ گیا ہے کیونکہ وہ اس کو زیادہ تر شوک رہتا ہے میچ کھیلنے کا بہت زیادہ میچ کھیلتا ہے ہر وقت ہی جب بھی گھر آتا ہے تھوڑی دیر بعد موٹر سائنکل لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا میچ کھیلنے تو اب تو وہ آئے گا رات کافی دیر تک اس لئے اس لئے ملاقات اس بار ہونے سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے بار تباہ دیکھیں گے تو ابھی چلتے ہیں کیچن کی طرف ہم پہنچے کیچن میں اور یہ دیکھیں یہ چاوال ہمیں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اور ابھی جانا ہم نے بنانا ہے آج بنانا ہے بریانی تو ابھی جانا ساری ہماری قراب ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے ساری کچن کی لیٹیں قراب ہو گئی تو ابھی کسی مکینے کے بلوائیں گے پھر اس کو بنوائیں یہ جو ہے نا آج میرے ساتھ ساتھ رہی ہے جب میں جہاں جاتی ہوں وہاں میرے ساتھ جاتی آپ جانا یہ مرگیوں کو تار رہی ہے تو ابھی جو ہے نا اندر بہت زیادہ شور کر رہے ہیں بچے اللہ گلہ کر رہے ہیں کیونکہ خالہ آئی ہی نا ان کی تو خالہ سے باتیں کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے نا بریانی بھی بنا رہے ہیں تو اس لئے میں سوچا کہ باہر چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت کیونکہ کافی ٹیم ہو چکا ہے پھر اندر کام بھی کرنا ہے کافی سارا تو اسی لئے آپ لوگوں سے جاتے ہیں جاتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیاں کو خوش رکے بعد رکھیں اور میری کزن کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور تندرستوی دے تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ یہ کہہ رہے ہو مزمل جیتے گا دیکھنا زور لگا مزمل جیتے گا دیکھنا زور لگا مزمل حسیب جیتی ہے ملتے ہیں